کردار صرف عورت کا ہی نہیں ہوتا بلکہ مرد حضرات بھی جب کردار سے گر جائیں گے تو بد کردار ہی کہلائیں گے معاشرے میں صرف عورت ہی بری نہیں ہوتی بلکہ مرد بھی برے کام کرتا ہے اور ہمیشہ الزام عورت پر ہی آتا ہے تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی بلکہ دونوں ہاتھ سے بجتی ہے پردہ عورت کی ہیہ ہوتا ہے پردے میں عورت خوبصورت لگتی ہے اور جب عورت پردہ نہیں کرتی تو وہ بے ہیہ اور بے شرم ہو جاتی ہے اسی طرح داری بھی مرد کی پہچان ہے اور جب مرد داری نہیں رکھتا تو وہ بھی بے ہیہ اور بے شرم ہو جاتا ہے اس لیے مرد کو داری رکھنا لازم ہے اگر وہ پکا مسلمان ہے عورت اگر خوبصورت نظر آنا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ غیر مرد کے سامنے نظر ہی نہ آئے اور ہمیشہ پردے میں رہے اپنے جسم کو پردے سے ڈھاپ کر رکھے عورت کی خوبصورتی کا راز پردے میں ہے وہ عورت جب بے پردہ ہوتی ہے اور اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے وہ خوبصورت نہیں ہوتی مرد بھول جاتا ہے اور معاف نہیں کرتا چاہے مرد جتنی ہی برائیاں کیوں نہ کر لے مرد کا دل سخت ہوتا ہے اور وہ برداش نہیں کرتا جبکہ عورت ماف کر دیتی ہے عورت کا دل صاف ہوتا ہے اور عورت برداش کی حمد رکھتی ہے عورت مرد کی نسبت رحم دل ہوتی ہے اور جلدی مان جاتی ہے بہترین بیوی وہ ہے جو تمہاری مجودگی میں عورت ہو اپنے مرد کی خدمت کرے اس کی دیکھ بھال کرے اس کے حقوق کا خیال رکھے اس کی فرما بردار ہو اس کی ہر بات کو اپنا فرض سمجھے اور جب مرد گھر میں مجود نہ ہو تو وہ مرد بن جائے اور گھر کی دیکھ بھال کرے عورت اگر بیوی ہے تو غلام ہے مرد کے لیے نوکر ہے مرد کی پاؤں کی جوتی ہے اگر بیٹی ہے تو بوجھ ہے گھر والوں کے لیے زہمت ہے اگر بہن ہے تو شک کا شکار ہے بے شرم ہے اور بد چلن ہے بس عورت اب ماں کے روپ میں ہی کچھ اہمیت کی حامل رہ گئی ہے اگر کوئی انسان غلطی کرتا ہے تو اسے ماف کرنے میں وقت نہیں لگتا انسان فوراں ماف کر دیتا ہے مگر دل سے ماف کرنے میں عمرے بیٹھ جاتی ہے جب تک انسان کا دل صاف نہیں ہوتا وہ دل سے ماف نہیں کرتا اور دل کی عدالت سے ہر کوئی اتنی جلدی باعزت بری نہیں ہو سکتا اگر عورت سمجھ دار ہے تو اس کی خوبیاں دو باتوں میں ہیں پہلی بات کہ عورت کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے عورت ہمیشہ پردے میں رہے دوسری بات عورت غیر مرد کو نہ دیکھے اور غیر مرد سے پردے میں بات کرے